بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعید علماء اسلام کے سبائی امیر مولانا عبداللہ سے نے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ وفاقی اور پنجاب حکومتیں ملک کے حالات خراب کرنے پر تلی ہوئی ہیں مفتی منیبو رحمان کی کال پر ملک کے دیگر علاقوں کی طرح جعفر آباد میں بھی مذہبی جماعتیں میدان میں آگئیں امیر جماعت اسلامی بولوچستان مولانا عبداللہ خاشمین سانیہ لاہور جو یثیم خانے میں نحت شہریوں پر پولیس کی جانب سے بدترین تشدد کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے حکومت بولوچستان کے ترجمان لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ کرونا کی تیسری لحے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے لوگ خوف کے وائز کرونا کی ٹیسٹ کرانے نہیں آ رہے بولوچستان میں سریعام سمارٹ لوک ٹاؤن کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہا ٹپٹی کمیشنر زلہ صوبت پور بیبک خان کاکر کے حکامات پر زلہ بھر کے مساجد اور دیگر مقامات پر کرونا سے بچاؤ کا اسپری مہم جاری رہا اسسٹنٹ کمیشنر سے بھی سنا ماجبین عمرانی نے کہا ہے کہ کسی بھی دکاندار کو کرتن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے کچھ منافع کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے سے دوچار کریں ایسے انعاصر انسان کہلانے کے مستحق نہیں محکمہ داخلہ و قبائلی امور حکومت بولوچستان کی جانب سے ہدایت جاری کی گئے ہیں کہ صوبہ بھر میں ہفتہ اتوار کو کاروبائی سرگمیاں بند رہیں گی صوبہ داہر حکومت کوئٹا کے مختلف علاقہ میں رمضان المبارک کا پہلا اشراع مکمل ہونے کے ساتھ بجلی کی لوٹ شیڈنگ بدستور جاری ہے آپ خبر تصیل کے ساتھ گورنر بولوچستان امانولا یاسین زہین نے کہا ہے کہ موشی اور سیاسی تحقام کے لیے پائیدار امن کا قیام بنیادی شرط ہے ملک و صوبے میں امن و امن کی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کانون نافذ کرنے والے اداروں کا کلی دیکھدار ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت سرحدی تجارت کے حوالے سے مقامی تاجر برادی کو دپیش مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ صوبے بھر کی تاجروں اور سنت کاروں کے لیے نئے تجارتی امکانات پیدا کرنے کی بھرپور کاوشیں کر رہی ہے صوبائی پارلیمانی سیکریڈری براہ اطلاعات مہتمہ بشارین نے کہا ہے کہ گورونا کی نئی لہر کیسز میں حال یا تیزی سے اضافے اور موجودہ سرحد حال کے پیش نظر عوام اور تاجر برادری احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنائیں کیونکہ ہماری غفلت اور لاپرواہی سے صورتحال تشویش ناک ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عوام گھر سے نکلتے وقت ماسک استعمال کو ضروری رکھیں جبکہ رش اور بازار میں غیر ضروری جانے سے گریز کریں جبکہ سینیٹائزرز کا استعمال کو بھی یقینی بنائیں جمید علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالباسے نے کہا ہے کہ سیلیکٹر وفاقی اور پنجاب حکومت ملک کے حالات خراب کرنے پتولی ہوئی ہے وفاقی اور پنجاب حکومت ملک و اناکی کی طرف لے جا رہے ہیں سیاسی کارکنوں پر فائرنگ پنجاب حکومت کی بزدلانہ اور احمقانہ کاروائی ہے بزدل حکمرانوں کا اپنے ہی نحت شہریوں پر روزے کی حالت میں فائرنگ کرنا افسوسناک اور شرمناک قبل ہے تمام واقعات کا جائزہ لینے کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے اور تمام سیاسی اور مذہبی قیادت کو بھی اعدمات ملیا جائے مفتی منیب الرحمان کی قول پر ملک کے دیگر علاقوں کی طرح جعفر آباد میں بھی مذہبی جماعیتیں میدان میں آگئیں مذہب جماعیتوں کی جانب سے تاردار ختم نبوت زندہ بار کی نارے وازی کی گئی ریلی کی شرکاں نے پلے کارز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر فرانسیسی حکومت کے خلاف نارے درش تھے مظاہری نے جعفر آباد کے صدر مقام شہر ڈیرہ اللہ یار کے مختلف شہراؤں پر گشت کیا اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ گرفتار رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کیا جائے حکومت مذہبی جماعیتوں کے خلاف کارمائیاں بند کرے اور فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے بس ہوتے دیگر سخت ترین احتجاج کیا جائے گا امی جماعیت اسلامی بلوچستان مولانا عبدالحق حاشمی نے سانیہ لاہور چوک یتیم خانے میں نحت شہریوں پر پولیس کی جانب سے بدترین تشدد کے شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہوش کی ناخن لے بدقسمتی سے جو لوگ اس قسم کی جماعیتیں تخلیق کرتے ہیں ان پر تو پابندی نہیں لگتی جو لوگ ان سے معاہدے کرتے ہیں ان پر کب پابندی لگے گی اسلامی مملکت میں دینی طبقات کی راہ میں مشکلات اور سیکولر طبقات کیلئے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں کراجی میں سینکرو لوگوں کو قتل کرنے والے آج بھی حکومت کی تحادی ہیں ان پر پابندی نہیں لگتی جبکہ ختم نبوت نفاظ اسلام کے لئے جدد جہد کرنے والوں کو ہر حوالے سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے حکومت بولوچستان کی ترجمان لیاکت شاوانی نے کہا ہے کہ کرونا کے تیسی لہر زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے لوگ خوف کے باعث کرونا کے ٹیسٹ کرانے نہیں آ رہے 24 گھنٹوں کے دوران کیسز کے پھیلاؤں کی شرعہ 10 فیصد تک پہنچ گئی 8 فیصد کیسز میں اضافے کے بعد ان سی او سی کے فیصلے کے مطابق سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سبائی دار حکومت بولوچستان نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ صبح بھر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہفتہ اتوار کو بازار بند رہیں گے وگر تاجروں نے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے بازار کھولے رکھے اور سرعام لوگ ڈاؤن کے خلاف برزی کا سلسلہ جاری رہا گزشتہ روز افاقی اور سبائی حکومتوں نے میڈر سکول اید الفطر تک بند رکھنے کا اعلان کیا اور اس زمن میں ڈائریکٹ ریٹ آف سکولز بولوچستان نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جس کو نیجی تعلیمی داروں نے مسترد کرتے ہوئے تعلیمی داریں معمول کے مطابق کھولے رکھے سکول تلبہ کے لیے بند تھے مگر سادزہ کو سکولز میں حاضر رہنے کا پابند کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر زلہ صحبت پور بیبر خان کارکر کے احکامات پر زلہ بھر کی مساجد گورنمنٹ صفحات رمضان سستہ بازار مارکیٹس پبلک پلیس بس اور ویگن سٹینڈ سمیت دیگر مقامات پر کرونا سے بچاؤ کا اسپری مہم جاری ہے ٹیمیں مختلف جگہوں پر کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر اسپری کا عمل تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر صحبت پور نے تمام ٹیموں کو سختی سے علایت دی ہیں کہ رمضان اور مبارک کے موقع پر تمام مساجد میں کرونا سے بچاؤ کا اسپری مہم میں مزید تیزی لائی جائے تاکہ اس محلک وائرس سے محفوظ رہا جا سکتے ملوچستان فود آتھارٹی نے سبی میں دودھ فروشوں کے مختلف دکانوں پر چھاپا مارا ہے دوران آتھارٹی کے ہمراہ اسسٹنٹ کمیشنر صبی صنعہ ماجبین عمرانی اور تحصیل دار نصیر احمد تیرین بھی موجود تھے چھاپے کے دوران دودھ چیک کیا گیا تو ملک شاپ کی دکان میں کیمیکل ثابت ہونے پر سینکرو لیٹر دودھ درف کر کے دکان کو سیل کر کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا اس موقع پر پولوچستان فود آتھارٹی کے افسران اور اسسٹنٹ کمیشنر صنعہ ماجبین عمرانی نے کہا کہ کسی بھی تکاندار کو قطرن اس بات کی جازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے کچھ منافع کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے سے دوچار کرے ایسے اناثر انسان کہلانے کی مستحق نہیں محکوی داخلہ و قبائلی عمر حکومت بولوچستان کے ایک حکم نامے کے مطابق حکومت بولوچستان نے صبح بھر میں کرونا کیسز میں حالیہ تیزی سے اضافے اور انسانی جانوں کے تحافظ کے پیش نظر سماجی فاصلے احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کو مجید سخت کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اس سلسلے میں حالیہ خطرے کے پیش نظر وسیط اور لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کو سختی سے یقینی بناتے ہوئے غیر ضروری نکل و حمل کی کسی صورت اجازت نہیں ہوگی ماں سے وی ایمرجنسی کی صورت میں صبح بھر میں ہفتہ اتوار کو تمام کاروباری سنکرمیاں بند رہیں گی صبحی دار الحکومت کوئٹا کے مختلف علاقوں میں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہونے کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بدد سوچ جاری ہے جبکہ دوسری جانب آنٹھ میں چولی کا سلسلہ نہ رکھ سکا بجلی کی طبیل لوڈ شیڈنگ سے پانی کی قلت نے بھی سر اٹھا لیا ہے واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے رمضان المبارک سے قبل اعلان کیا کہ رمضان المبارک میں لوڈ شیڈنگ میں کمی جبکہ سہری اور افتاری کے ٹائم مکمل طور پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے وزید کیجئے